بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب پیاریت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو سلامت رکھے اور اللہ پاک آپ کو بہت سارا رزق اور اپنی رحمت اپنی نعمتوں سے نوازے اکلے کے ساتھ آپ کی سب سے پیاری حدیث کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں اور اس کے بعد ایک پیارا سا وزیفہ آپ کو بتاؤں گی رزق کے خلال حاصل کرنے کا جو لوگ رزق سے پریشان ہیں دولت سے پریشان ہیں گھر میں پریشانی ہیں ایک بات یاد رکھیں ہمیشہ کہ جب بھی ازان ہوتی ہے جب بھی ازان ہوتی ہے تو آپ لوگ ازان کے وقت باتیں نہ کیا کریں یقین مانیں جو لوگ ازان کے وقت باتیں کرتے ہیں اللہ پاک ان کا رزق دنیا سے اٹھا لیتے ہیں اور ان کو لاچار کر دیتے ہیں بہت سے لوگ ہیں ازان ہو رہی ہوتی ہے چھپ کر کے آواز سے مطلب کہ جواب نہیں دیتے ازان کا لیکن خموشی بھی اختیار نہیں کرتے تو آپ سے یہ گزارش ہے کہ ازان کے وقت چھپ رہا کریں ایک چھوٹا سے یہ کام کیا کریں یقین مانیں اللہ پاک اتنا رزق آپ کو بڑھائیں گے اور جو شخص ازان کا جواب دیتا ہے تو اس کے لیے تو میں کہتے ہوں دنیا میں جتنی بھی نیکییں ہوں کم بڑھ جائیں اتنی نیکییں اس کے اعمال میں لکھی جاتی ہیں نیکیر ہے کہ اللہ پاک اس کے پر رحمت برکت اور نعمت نعمت بھی دولت ہے رحمت بھی دولت ہے رزق ہے ان سب کو سمجھنے کی بزدیر ہے تو آپ یہ طریقہ ضرور اختیار کیا کریں پھر اگر یقین مانیں جو ازان کے وقت لوگ چھپ نہیں رہتے کہ جب وہ مرتے ہیں ان کو قلمہ کبھی نصیب نہیں ہوتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کبھی بھی ان کے زبان سے نہیں نکلتا جو لوگ قیامت والے دن جب اٹھائی جائیں گے یقین مانیں جنہوں نے قلمہ بڑا ہوگا تو قیامت کے دن بھی وہ قلمہ پڑھتے ہوئے ہی اٹھیں گے اس کے بعد ازان کی جب آپ ازان ہوتی ہے آپ جب اس کی آواز سنو تجھ خموش ہو جاؤ جواب دینا ہے تو بہتر ہے اس کے بعد صرف درودِ ابراہیمی اگر آپ تین سے گیارہ مرتبہ پڑھتے ہو یقین مانیں جس جگہ بھی ہو اگر بہنیں گھر میں ہیں مائیں ہیں بیٹیں ہیں پڑھیں تو کبھی بھی ان کے گھر میں گھر کے اندر کا جو رزق ہے کبھی کم نہیں ہوتا ہر وقت یقین مانیں ان کا گھر رحمت اور برکت سے بلند رہتا ہے اور اپنی گھر میں اگر پھوک ماتیں دم کر دیں تو کبھی بھی رزق کی کمی نہیں ہوتی یہ چھوٹا سا یہ آج تک کبھی عمل کسی نے آپ کو نہیں بتایا ہوگا اور جو پھائی لوگ ہیں کہیں پر بھی ہیں دکان پر ہیں نوکریوں پر ہے کہیں پر اپنی اوپر پھوک مانے دروشی پڑھ کے یا پھر اپنی آسپس جاؤں آپ کا کھانا ہوگی رہا ہے یا کوئی بھی آپ کی شاہر ہے کہ کپڑے کی ہے کسی بھی کسی بھی پھوک مار دیں یقین مانے اتنی دنیا آئے گی وہاں پر کہ کبھی اس جگہ سے دنیا ختم نہیں ہوگی غیب سے غیب سے آپ کو رزق ملے گا ایک چھوٹا سا عمل کر کے دیکھئے یقین مانے کہ اگر یقین کامل کے ساتھ کریں گے تو بہت بلند ہوں گے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ